خیبر پختون خواہ کے دار الحکومت میں نوجوانوں نے ٹک ٹاک اور پبجی کے خلاف احتجاج کیا ریپورٹ کے مطابق پشاور میں شہریوں نے موبائل اپلیکیشن ٹک ٹاک اور پبجی کے خلاف احتجاج کیا اور دونوں ایپس پر پبندی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹ اٹھائے رکھے تھے جن پر درش تھا کہ حکومت ہمارے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ٹک ٹاک اور پبجی پر آئیت کی جانے والی پبندی کو برقرار رکھے جبکہ پبجی تو اس وقت بین ہیں لیکن لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پر بھی پبندی لگائی جائے اس کے علاوہ ٹک ٹاک پر ایک سکینڈل بھی موجود ہے جس میں مناحل ملی کی ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس کے بعد انہوں نے کچھ گولیاں کھائیں جس کے بعد ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد اب ٹک ٹاک پر بھی پبندی لگائی جانے چاہیے اور حکومت کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے جس سے ہمارے بچوں پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھورٹی نے یکم جولائی کو پبجی گیم پر آرزی پبندی آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا پی ٹی اے ترجمان کا کہنا تھا کہ گیم پر مستقل پبندی کے حوالے سے مشاورت جاری ہے ہمیں گیم کے حوالے سے شکایات مصول ہوئی تھی اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نوجوانوں میں گیم کی وجہ سے خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے موسیقی